بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اہل شام کا ایک آدمی تھا اس کی جنگ کے میدان میں آواز شیر کی طرح تھی لشکر میں اس کی آواز ہزار شیس آواروں سے زیادہ بہتر تھی جب وہ پکارتا تھا تو سارا مجمع اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا وہ ایک دن مدینے میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملنے آیا لیکن ملاقات نہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ فلاں بن فلاں نے کیا کیا لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب پیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب یعنی سیکیٹری کو اس سے فرمایا کہ فلاں بن فلاں کے نام عمر بن خیطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے لکھو کہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالی کی نعمت پر اس کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو گناہوں کو بخشنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا اور قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے پاس سب کو جانا ہے پھر آپ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا کہ اپنے بھائی کے لئے دعا کرو کہ وہ اپنے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے جب وہ خط اس آدمی کو پہنچا تو اس نے پڑھا تو بار بار یہ الفاظ دھوہرانے لگا وہ گناہوں کو بخشنے والا توبہ قبول کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے پھر کافی دیر تک روتا رہا حتیٰ کہ آنسوں سے اس کی داڑی بھیگ گئی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کو شراب نوشی کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا گیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک لازمی کر دی جائے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب لازمی کر دی جائے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریکس لازمی کر دی جائے گا